موسیقی موسیقی فانی بدائیونی فانی کو عام طور پر ایک غم پرست بلکہ قنوطی شاعر بھی کہا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غم، حضن اور یاس کے مضامین ان کے یہاں افراد سے ملتے ہیں موت، مرگ، فنا، جبر، قدر، اختیار، محکومی اور بے ثباتی بغیرہ جیسے مضامین کی بنیاد پر ان کی شاعری کی جو تصویر بنائی جاتی ہے وہ انتہائی اندوہناک اور عذیتناک ہوتی ہے جبکہ ہمارے ناخدین نے ان مضامین کے پیچھے جو فلسفہ مرگ اور فلسفہ زندگی چھپا ہوا ہے اس پر سنجیدگی سے غور کم کیا ہے غم ہی نہیں زندگی اور موت سے متعلق مضامین ہمیشہ سے شاعری کے مرغوب مضامین رہے ہیں کسی نے غم دورا کی شکل میں کسی نے غم جانا کی شکل میں انہیں نظم کیا ہے کسی نے انہیں فلسفے کے رنگ میں ڈھال کر نظم کیا کسی نے محض روایت کے طور پر انہیں اپنے شیر کا موضوع بنایا اور کسی نے انہیں ذات کے تجربے کے طور پر نظم کرنے کی کوشش کی فانی کی شاعری میں غم ان کی ذات اور ان کے وجود کا تجربہ تھا اسی لیے وہ فکہ انگیز بھی ہے اور معصر بھی سبق کا مقصد فانی کا شمار ان غزل گوئیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے غزل کو ایک ایسے دور میں نئی زندگی بکشی اور غزل ہی پر اپنی شاعری کی احساس بھی رکھی جبکہ اکثر شورا نظم کی طرف راغت تھے خصوصاً اقبال کی نظم اس پورے دور کی فضا پر محیط ہے دوسری طرف داغ اور امیر مینائی جیسے شورا کی رنگین نگاریاں مقبولے ہر خاص و عام تھی سنجیدہ شاعری کی طرف جن شورا کا میلان تھا ان میں حسرت، اسغر اور یگانہ کے ساتھ فانی بھی تھے جنہوں نے زندگی کا مطالعہ سرسری نہیں کیا تھا بلکہ اس کے اندر جھاک کر جہان دیگر کو بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی فانی کی غزل میں زندگی، موت، غم، بگانگی، حرمہ کے اصل معانی کیا ہیں اسے سمجھنے کے لیے مندر جزیل انوانات قائم کیے گئے ہیں تجربہ ذات کی شاعری فانی کی شاعری تجربہ ذات کی شاعری ہے یعنی ایسے فرد کی شاعری جو اس کی شخصیت پر پردہ نہیں بنتی بلکہ شخصیت کے انکشاف سے تعلق رکھتی ہے ایک ہی فرد ہے جس کی زندگی کے تلخ، زیادہ، شیری، کم تجربوں کے آمیزے سے شاعری کی روپ ریکھا تیار ہوتی ہے عموماً شورہ، مکر شاعرانہ یا شاعرانہ تعلی یا روایتی شیری مزامین کو مختلف لفظوں کا آب و رنگ چڑھا کر پیش کرتے رہیں یہ بھی ایک فن کہلاتا ہے اور مایوب نہیں سمجھا جاتا اسی لئے عموماً غزل کے شاعر کے یہاں تزادات کی کسرت ملتی ہے لیکن فانی جیسے شاعر کے یہاں ان تزادات کا رنگ ہلکا کیوں پڑ جاتا ہے جبکہ ان کی غزل کی فضاء ایک ہی کیفیت کی حامل نظر آتی ہے ایک خزن آگی لہجہ، ایک اداسی بھری ہوئی دھن، ایک اندوہ و ملال کا سما ایک ناومید و بے کیفی کا میلان جو ان کی شاعری پر ہمیشہ سایہ فگن رہتا ہے کیا یہ سب تسنو اور بناوٹ ہیں؟ ظاہر ہے جہاں جذباتی خلوص ہوگا، جذبہ صادق ہوگا ذات اور تجربے کے بھٹی سے تبکر نکلے ہوئے محسوسات ہوں گے وہاں شاعر کا لفظ لفظ سچائی کے رنگ میں ڈوبا ہوا شاعر کے اندر کی کٹی پٹی دنیا کی تصویر بن جاتا ہے شوق سے ناکامی کی بدولت کوچے دل ہی چھوٹ گیا ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، دل بیٹھ گیا، جی چھوٹ گیا فانی ہم تو جیتی جی، وہ میت ہیں بے گورو کفن غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا میری ایک عمر فانی نظر کے عالم میں گزری ہے محبت نے میری رگ رگ سے کھیچا ہے لہو برسوں یہ اور اس طرح کے سائکڑوں اشار چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جذبے کی سچائی ان میں شامل ہے سچے انسانی تجربے کی شاعری کا رنگ اس میں گہرا ہے اسی لئے اس میں تاثیر بھی گہری ہے فانی اپنے جذبوں کی سچائی اور تجربے کی صداقت پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کا ایک مقصد بن گیا ہے اسی لئے ان کے یہاں شوخ اور مکرو تعلی کے مضامین بمشکل ہی رہا پاتے ہیں یہاں میر کی مثال پیش کریں جنہیں شاعر غم کہا جاتا ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ میر کے کلام میں سوز و حزن کی قیفیت سے جا بجا سابقہ پڑتا ہے لیکن میر کے کلام میں شوخی، شرارت، چھے چھاہ، ابتزال اور پھکڑپن بھی ہیں جبکہ فانی اپنے مضامین میں نہایت محذب اور نہایت سنجیدہ ہیں فانی اپنی ذات کے تجربے کے علاوہ کسی اور فکر کے مشکل ہی سے قائل ہوتے ہیں جبکہ میر بے حد آزادی پسند اور ادھر ادھر مہمارنے سے بھی باز نہیں آتے جس کی باعث ان کے یہاں تنوہ ہی تنوہ ہے لیکن اس تنوہ میں ہر جگہ ذات کے تجربے کا دخل نہیں ہوتا اور غزل کے روایتی اور معاملہ بندی کے مضامین کی بوباس بھی نظر آتی ہے فانی نے اپنے لئے جو حدود قائم کر لی ہیں وہ انہی حدود کو عبور کرنے سے باز رہتے ہیں دراصل فانی کی زندگی جس پیچ و خم سے گزنی اور جو نشب و فراز درمیان میں آئے ان کی لمبی فہرست ہے جو باتیں البتہ یاد رکھنے کی ہیں جنہوں نے انہیں عظیم صدموں سے دوچار کیا اور ان کی شخصیت ان صدمات کے ضربوں سے چور چور ہو کر رہ گئی بننا کچھ چاہتی تھی اور بن کر کچھ رہ گئی جیسے کسی کا بھدہ مزار جیسے کسی بازی چے اطفال کا نمونہ جیسے اختیار محض ایک بھرم ہے دھوکہ ہے اور جب ایک مستقل قدر فانی کی زندگی دجزیل واقعات نے انہیں سمننے کا موقع ہی نہیں دیا یکے بادیگرے رونما ہوئے اور انہیں ایک نیا زخم دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں دوسرے واقعے کو راستہ دینے کے لیے یہ واقعات کا سلسلہ ملاحظہ کریں والد کا ان کی شائری کی بیاز کو نظر آتش کر دینے کا واقعہ علیگر میں مرتب کیے ہوئے دیوان کی چوری جس کے باعث تقریباً گیارہ برس تک شیر گوئی ہی کوئی ترک کر دینے کا واقعہ تایہ ذات بہن سے محبت اور خانگی تنازیات کے باعث اس کا کسی دوسرے سے شادی ہو جانا اور پھر اس کا فوت ہو جانا اور ایک مستقل آزہار کے طور پر فانی کے دل پر گہرے زخم کی طرح نقش ہو جانا پھر تا عمر یہ زخم ہرا ہی رہا کبھی نہ بھر سکا فانی کو اپنی شیری صلاحیت کا شدید احساس تھا لیکن ناقدری ارباب وطن کے وہ گلہ گزار بھی تھے غم روزگار نے انہیں دردر بھٹکایا غرب الوطنی کے دکھ چھیلے آرام کہیں اور نہ کبھی آرام پایا آخری پناہگاہ حضرباد ثابت ہوئی جہاں وہ مرنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن تقدیر کا جبر کہ وہیں انہیں پیوند خاک ہونا تھا بدائیوں میں دوگز زمین بھی میسر نہ آئی آخر آخر میں دوستوں نے بھی بے وفائی کی وہ تقریباً تنہا ہو کر رہ گئے لیکن اپنی خودداری استغناء صبر اور وضاداری کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا پھر مجتبہ حسین کے لفظوں میں وہ غیر معمولی طور پر حساس اور نفاست پسند آدمی تھے ان کے سارے کلام سے ان دو چیزوں کا ثبوت آسانی سے مل سکتا ہے عام آدمیوں کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ ذہین تھے پھر وہ شاعر تھے ان کے خواب و خیال کی دنیا ماحول کی بے دردی اور صفاقی سے تکرا تکرا کر پاش پاش ہو گئی اس دنیا میں وہ اپنے کو اجنبی پانے لگے وہ خود کو حالات حاضرہ سے ہماہنگ نہ کر پائے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زندگی کی برکتوں سے منحرف ہو گئے مرگ و خواہش مرگ کا موضوع شاعری میں موت کا موضوع نیا نہیں ہے اکثر رومانوی شورہ کے لیے موت ہمیشہ ایک مرغوب موضوع رہا ہے کسی نے موت کا استقبال کیا اور زندگی کو ایک بارے گرہ سمجھا کسی نے کسی اس کی نوحہ خانی کی اور تقدیر کا جبر قرار دیا کسی نے اسے زندگی کے آلام و مسائب سے نجات کا ذریعہ کہا اور کسی نے اسے متصوفانہ معانی دیئے اور اسے فنع فاللہ کے تصور سے مربوط کیا میر نے بھی اسے جبر قرار دیتے ہوئے کبھی اس کا گلا کیا ہے کبھی زندگی ہی کے ایک وقفے سے تعبیر کیا ہے فانی نے موت کے موضوع کو روایتا نہیں بلکہ ایک ایسے تجربے کے طور پر باندھ آئے جو ان کے نفسیاتی ازتراب اور نفسیاتی کشمکش کا مزر ہے وہ موت کو عزیز رکھتے ہیں اور اسے راہ نجات بھی خیال کرتے ہیں انہوں نے کئی جگہ موت کی دعائیں بھی مانگی ہیں فنع کی لذت بھی محسوس کی ہے زندگی کی صعوبتوں سے زندگی سے انتقام لیتی نظر آتی ہے اسی لئے وہ ایک مجہول طاقت نہیں رہی اس میں حرکت وقار تمکنت پیدا ہو گئی یہ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ فانی کی شاعری کا لب و لہجہ ایک وقار اور وزن لیے ہوئے ہیں اس میں سنجیدگی اور گہرائی پائے جاتی ہے فانی کے اس قسم کے فلسفہ زیست سے بھی فلسفہ مرگ بھی رحم طلبی بھی ہے موت کے سامنے سینہ سپری بھی ہے مثلاً بہار زندگی کا لطف دیکھا اور دیکھو گے کسی کا عیشے مرگے نہانی دیکھتے جاؤ دنیا میری بلا جانے مہگی ہے یا سستی ہے موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی ہے ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا ایک معاملہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا متصوفانہ میلان تصوف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ برائے شیر گفتن خوبست اردو شائری میں تصوف کے مسائل اور تصوف کے مزامین کی کسرت بھی اسی لیے ملتی ہے کہ یہ رجحان روایت کے سلسلے سے بہت دور جا کر فارسی شائری سے مکا ملتا ہے اردو شائری نے جہاں حسن و عشق شراب و شباب بہار و خزان ہستی و نیستی جبر و قہر فناؤ و بقا کے مزامین فارسی شائری سے اخص کی ان سے اپنی روایت کو سروت مند کیا وہیں تصوف کے مزامین بھی ہماری روایت کا اٹھوٹ حصہ بنے بہت کم شورہ ایسے ہیں جنہیں ہم صوفی کہہ سکتے ہیں تصوف کے علم سے بہراور ہونا اور بات ہے اور عملاً صوفیت کے تجربے کا حامل ہونا دوسری بات ہے اردو شائری کی تاریخ میں دکنی قدیم شائری میں اکثر شورہ عملاً صوفی بھی تھے ان کے شیری تجربوں اور نصری تحریروں میں تصوف کے مسائل اس طور پر بیان ہوئے ہیں جیسے وہ ان کا وجدانی اور روحانی تجربہ ہیں اسی لئے ان کے یہاں صداقت آفرینی کا احساس ہوتا ہے اردو شائری میں مظہر جان جانا اور میر درد کے بارے میں یہ بات وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ عملاً صوفی تھے ان کی شائری میں پاکزگی نفس کی مظہر ہے ان کی شائری بھی پاکزگی نفس کی مظہر ہے فانی صوفی نہیں تھے لیکن ان کے طرز زندگی میں جو استغناب بینیازی خودداری اور بلوسی کا میلان ہے وہ ان کے متصوفانہ رجحان کی تصدیق کرتا ہے وہ بظاہر صوفی نہ سہی بباطن صوفی ضرور تھے ان کے یہاں جو استراب پایا جاتا ہے وہ ان کے روحانی کرب کی دلیل ہے جو زندگی کے نشے میں شرشار ہونا چاہتے ہیں لیکن زندگی ہی زندگی کی خواہش کی راہ میں ایک صدے راہ بن جاتی ہیں وہ زندگی سے لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں ٹکراتے بھی ہیں لیکن زندگی کی سخت جتانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں پھر فنا کی راہی میں بقا کی راہ انہیں نظر آتی ہے جو صوفیہ کرام کا بھی شیوہ و مسلک رہا ہے جس طرح میر نے کہا تھا موت ایک مانگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کا فانی کہتے ہیں مرکی ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات مگر اتنا ہی کہ زنجیر بدل جاتی ہے روداد مرگو زیست ہے پھر سے روداد مرگو زیست ہے یہ قصہ مختصر مجبور زندگی کو بھی جینا محال ہے یہ زندگی کی ہے روداد مختصر فانی یہ زندگی کی ہے روداد مختصر فانی وجود درد مسلم علاج نامعلوم فانی کے تصور غم کی تہداریوں کو سمجھنے کے لئے ان کے اس فلسفہ حیات کو سمجھنا جو ضروری ہے جو جبر و قدر کے احساس سے پیدا ہوا ہے میر نے بھی کہا تھا چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس برنام کیا ادم اختیار کا یہ شدید احساس انہیں وجود کے تجربے تک لے جاتا ہے فانی ایک ساتھ کئی ایسے سوالات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں جو ہمارے حساس ذہنوں میں رونما ہوتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے کیوں ہے میں کون ہوں اور کیوں ہوں زندگی محض وہم نہیں ہے بلکہ یہ ایک آتشگیر تجربہ ہے ایک ادم سے دوسرے ادم تک کا سفر ہے جب یہ بات ہے تو زندگی کی معنویت اور زندگی کا مقصد کیا ہے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا مالوں کیا کروں نازک بہت ہے ان کی مرضی کا سوال ورنہ فانی اس جیے جانے سے کچھ حاصل نہیں فانی عبدیت کی جستجو میں فنا کو خوشاندید کہتے ہیں صوفی کا بھی یہی مسلک ہوتا ہے کہ وہ ذات مکمل طور پر محبوب کی ذات میں مدغم ہو جائے شاہد و مشہود میں دوری نہ رہے حسن و عشق کے مابین کوئی فاصلہ نہ رہے فانی کے یہاں مکمل سپردگی کا میلان ہے ان کے متصوفانہ میلان کی سرزمین سے پوٹتا ہے کہتے ہیں حجاب اگر منو تو کا ندرمیاں ہوتا پیام حسن محبت کی داستہ ہوتا جلوہ تراتلس میں حجابات نور ہے جو جس قدر قریب ہے اتنا ہی دور ہے یہی وہ دوری اصلاً فانی کا وہ درد ہے جس کی شدت ان کے حساس کی شدت کی پروردہ ہے اسی لئے فانی کے متصوفانہ تجربے صداقت اور ذاتی تجربے کا احساس دلاتے ہیں اور اسی لئے ان میں میر درد جیسے صوفی شاعر سے بھی زیادہ تأثر کی گرمی پائی جاتی ہے فانی کی شاعری کو عموماً غم انگیز قرار دیا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ محض غم کے شاعر ہیں اور انہوں نے اس قدر اپنی سوگواریوں ذہنی عذیتوں نفسیاتی ناسودگیوں اور زندگی کی صوبتوں کو نظم کیا ہے کہ غم ان کی شاعری کا محور بن گیا جو کبھی بہن میں بدل جاتا ہے اور کبھی نوہے میں بدل جاتا ہے تو کیا یہ سبجھا جائے کہ ان کا غم اوپر سے لادہ ہوا ہے غم ان کا تجربہ نہیں بلکہ محض ایک شعری تجربہ ہے ان کا دماغ سٹ ہے جو ہمیشہ غم سے لذت لینے کے درپے رہتا ہے انہیں غم سے خوشی حاصل ہوتی ہے جسے نشاتِ غم سے موصوم کیا جاتا ہے تو کیا ان کا غم مصنوعی اور بناوٹی ہے فانی نے زندگی جیسی پائی تھی اس کو انہوں نے پوری سچائی سے اپنی شاعری کا بنیادی موضوع بنایا ان کے شعری تجربات میں اس سچائی کی آنچ اور اس کی شدت کو پوری طرح محسوس کیا جا سکتا ہے غم سہتے سہتے ان کا دماغ جیسے غم کا عادی ہو گیا اور وہ غم سے بیزاری نہیں خوشی محسوس کرتے ہیں اور مزید غم کی دعا کرتے ہیں اس لئے غم بھی ایک دولت کے مترادف ہو جاتا ہے اور وہ غم جاویدان کی تمنہ کرنے لگتے ہیں وہ بدگما کہ مجھے تابِ رنجِ زیست نہیں مجھے یہ غم کے غم جاویدان نہیں ملتا ہاں ناخنِ غم کمی نہ کرنا درتا ہوں کہ زخمِ دل نہ بھرائے میری حوث کو عیشِ دو عالم بھی تھا قبول تیرا کرم کے تُو نے دیا دل دکھا ہوا لیکن کیا ہمیں یہ مال لینا چاہیے کہ فانی کے اسلوبِ شیر میں غم کے مضمون کے علاوہ کسی اور مضمون کا گزر ہی نہیں دراصل یہ کہنا فانی کے ساتھ بڑی زیاد تھی ان کے یہاں غمانگیزی کو غم کی پرستاری میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی وہ بار بار اداسی سوگواری اور نا امیدانہ فضا ان کی غزل پر محیط ہو جاتی پھر بھی فانی کے کلام میں جہاں بے ثباتی دروغ، فنا و بقا اور جبر و قدر کے مسائل دہلی دوستان کی طرف ان کی ذہنی میلان کا پتہ دیتے ہیں اور ان کے اسلوب میں جو شائستگی، تفکر آمیزی اور گہری سنجیلگی پائے جاتی ہے وہ غالب کے اثر کا پتہ دیتی ہے اس کے برخلاف حسن و عشق کے تجربات کی ایک اور دنیا بھی ان کے یہاں جلوگر ہے فانی نے کہیں کہیں خالص رنگ لکنوں کے رنگ میں عشقیہ جذبات و قیفیات کی ترجمانی بھی کی ہے اور رنگینی و رانائی اور نزاکت و لطافت جو تغزل کی خاص پہچان ہیں ان کا بھی خیال لکھا ہے لیکن ابتزاد اور رکاقت سے دامن بھی بچایا ہے دشمنے جاتے تو جانے مدہ کیوں ہو گئے دشمنے جاتے تو جانے مدہ کیوں ہو گئے تم کسی کی زندگی کا آسرہ کیوں ہو گئے کہتے ہیں کیا ہی مزہ کا ہے فسانہ فانی آپ کی جان سے دور آپ کے مر جانے کا دے تیرا حسن تغافل جسے جو چاہے فریب ورنہ تو اور جفاؤں پہ پشمہ ہونا بجلیاں ٹوٹ پڑیں جب وہ مقابل سے اٹھا ملک پلٹی تھی نگاہیں کے دھوان دل سے اٹھا فانی کی گریوزاری یا ان کے علمیاں تغزل یا جذبہ علم کی بے کیف ریکرنگی اور فراوانی کے پیش نظر کسی اور پہلو پر بمشکل ہی کسی کی نظر جاتی ہے کسی نقطے کو خاجہ احمد فاروقی نے بھی نشانزد کیا ہے اور فانی کی شائری میں دو سے موضوعات کی طرف توجہ دلائی ہے بہار آئی کہ یارب عید آئی اہل زندہ کو بہار آئی کہ یارب عید آئی اہل زندہ کو گریبانے گلے لپٹا لیا ہے بڑھ کے دامن کو کہ ان کو شباب کا نہ مجھے دل کا ہوش تھا ایک جوش تھا کہ مہوے تماشائے جوش تھا کیوں سادگی میں طور کچھ اب بھاکپن کے ہیں کل تک تو سادگی کی عدہ بھاکپن میں تھی خلاصہ فانی کی شیری خصوصیات حسب زیل ہیں فانی مصور غم تھے فانی کے کلام میں حضر نویاس کے مزامین کی فراوانی ہے غم کا ان کا ذاتی تجربہ ہے فانی عشق میں ناکام ہوئے غم روزگار نے انہیں دردر بھٹکایا غریب الوطنی کا دکھ جھیلا حتیٰ کہ موت بھی پردیس میں ہوئی جبکہ وہ بدائیوں میں آخری سانس لینا چاہتے تھے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور جہاں ان کے والدین اور دیگر اقربہ عبدیلین لے رہے تھے خ вм таچین موسیقی موسیقی موسیقی